انگریز تاریخ دان ہے انگریز ہے اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنیل دیکھا نہیں ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں سلیبیوں کی تعداد چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا پلٹ کر اپنے فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا مقابل میں اتریں یا نہیں اتریں صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپائی عام لوگ نہیں تھے جذبہ جوان تھا عرض کیا ہے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے لیکن چار لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا ہمارے ہاں کی ماں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جانے تو صلاح الدین آ جائے یہ میں اس لیے باتیں ارز کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کے اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی وہ محبت رسول کا پیکر تھا ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے جنہوں نے زمین میں ایک الگ تر پرچھم لہرا کر رکھ دیا ہے آپ کو پتہ اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا دس ہزار کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف انیس سال کی عمر میں آیا تھا انیس سال کی عمر میں آیا تھا کس لیے آیا تھا مال لوٹنے نہیں آیا تھا یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے ہیں سارے لوگ یہاں لوٹ پات کرنے آئے تھے یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا الہباد کے ایک پنڈیت ہے انہوں نے خود لکھا ہے میں اپنی بات نہیں پنڈیت جی کی بات کہہ رہا ہوں اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے یہ چند عورتیں مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھیں اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا ان کی عزت لوٹی ان کا مال لوٹا ان کو قیدی بنایا ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عصت بچائے گا کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا انیس سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبائی کہا اختی اے میری بہن میں تیری عزت کی فاظت کے لیے آ رہا ہوں وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت اس سے دس ہزار کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے ہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا مال لوٹنے کے لیے نہیں عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراں جنگ کے لیے نہیں آیا کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا ہو چھوڑ دو جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا کر دی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو راجہ کو کھمن تھا اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے تین دن کا مقابلہ ہوا تھا نہ راجہ بچا نہ باجہ بچا سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرائیا میرے عزیزو عورتوں کی عزت کا محافظ انیس سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرائیا میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں کئی جوان پچیس سال تیس سال کراس کر چکے آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو سب کو شیئر کرو کئے کے لئے شیئر کرو میرے عزیزو یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو واتس اپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو تمہارے اندر اگر خیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لڑتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے ایمان بیدار کرو ایمان بیدار کرو یہ آج حالات کیوں آئیں امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا ہزار سال پہلے تقریبا اس امام نے کہا تھا جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لاکر نیلام کیا جائے گا ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے لوگ آج چیخ رہے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیا جا رہے ہیں یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر میں آپ سے پوچھتا ہوں جانے ایمان رسول اللہ طرح چل تو نہیں سکا لیکن خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا اور میں اس کو تھوڑا بدل کر کے اپنی قوم کے لئے کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنا کر پیدا کیا حقیقی بات ہے یہ میرے عزیزو حقیقی بات ہے ایک جن کے ہاں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے دو دن قبل کی بات میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑ خانی کر رہے تھے ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا صاحب میں کہتا ہوں مجھے انہوں نے میسیج میں کہا ہے گوشت خور مولانا گوشت خور مولانا گوشت خاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں میں نے جواب میں کہا اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوئے نور کہنے والے تو نہیں ہیں اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے پیشاپ پینے والی میں نہیں میرے عزیزو یہ کوئی بات لطیفے کی نہیں ہے اور نہ ہی چھیڑ خانی کی بات ہے میں ان سے کہتا ہوں ہمیں چھیڑو مت ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں اور جہاں پھر تم چھیڑو گے تو پھر ہم اپنے طور پر جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے مجھے گوشت خور مولانا کہہ رہے ہو ہاں اور خود کی حالت معلوم نہیں ہے اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا گھرتا ہے اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے میں ان باتوں میں نہیں آرہا لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اے سنیو ایک بات کہ دنیا ہزار تانے دے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے اپنے نبی کی اخلاق کو کھل کر کہنا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے ہمارا نبی سچا ہے ہمارا دین سچا ہے قرآن سچا ہے جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا میرا دین سچا میرا قرآن سچا میرا نبی سچا تو پھر میرے عزیزو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جیو اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے کوئی ٹوپی پر کوئی دھاڑی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو مو نہیں دکھانا ہے آمینہ کے لال کو مو دکھانا ہے تانہ دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو مرو اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہے وہاں بھی خوشیاں ہم یہاں پر حضور پاک کا سکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں الحمدللہ خوشحال ہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے خوشحال ہیں آپ بھی ہم ہیں یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے گھر میں کھانا پانی نہیں ہے دھندا نہیں چل رہا ہے بزنس نہیں چل رہا ہے سب لاس میں ہے جاب نہیں ہے سب شکایتیں تمہاری ہے ہمیں پتا ہے میرے عزیزوں ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں ہم بڑی کمزور قوم ہیں ہم بڑی کمزور قوم ہیں لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو تم کمزور نہیں ہو چوبیس گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ ارے میان یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہی ہم ہیں ہمارے مدے کو لے کر کہ ہی سب کو لڑانا ہے سب کے درمیان میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ باتیں یوں ہی نہیں وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں ہم کمزور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے سب بکرے ہوئے لوگ ہیں پنچر پتر بھی کہتے ہیں لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو چوبیس گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو در کس بات کا ہے کس بات کا ڈر ہے کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناوگے ارے ستر قومیں موجود ہیں لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چوبتا ہے تو غلام مصطفیہ ہی ہے اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے یہ اگر نکل پڑے ہیں سہرا سے بغیر چپل کے پیون لگے کپڑوں سے تو کسر اور کسرہ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے صحابہ اکرام تھے دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو جس دن یہ پڑھنے لگ گئے سلاح الدین ایوبی کو جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا تمہارا کوئی اورنگ زیب بھی تھا تو پھر یہ مردہ اور مرجائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے معلے میں نشہ باٹو مسلمانوں کو نشہ کرواؤ نشہ بیچنے والے یہی نشہ کرنے والے یہی اس لئے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے اور جس دن یہ اٹھ گا ہے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے اس لئے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لئے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشہ اللہ کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے دنیا سے جائیں گے ہماری ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا مجھ جیسے ہزار کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نعرے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ خطابت شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ سبحان اللہ میرے عزیزوں بات آج ایمان کی ہے میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاکو تلوار کی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے میرے عزیزوں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامع پہن لو حضور کی محبت کا لباس پہن لو میرے عزیزوں چاکو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں سب کو سمجھ میں آتی ہے بات اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں میں نے کہا کوئی سننی مجھ سے پوچھائی نہیں کسی نے مجھ سے پوچھائی نہیں یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو خیر میرے عزیزوں آپ کو میں بار ہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں حضور کی اگر غلام ہیں تو پورے غلام بلو پورے غلام آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ اہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے لیکن آج کے دن سے یہ تیہ کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا جس نے بھی تیہ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا حضور کے قدموں میں پہنچ گیا میں بتاؤ اے نوجوانوں بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے کیا چاہیے تمہیں پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ایک دن تو دنیا سے جانا ہے ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے اس بات پر سب کا یقین ہے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی یہ دھڑکنیں رک جائیں گی تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشندان نہیں کھڑکی نہیں اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو اس قبر کے متعلق سوچو وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی حضور کی بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے اس لیے اے سنیوں آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تم وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہے شبِ گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات عزیزہ نگرہ میں وقار آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں آجاؤ واپس اس نکتے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا آجاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوات یہ ہماری تاریخ تھی یہ ہماری تاریخ تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے جہاں چل پڑے ہواوں کا رخ مور دیا آندھیوں کو توڑ دیا سمندروں میں راستہ بنا لیا ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیئے یہ نبی پاک کے غلام تھے دنیا ان سے خوف زدہ تھی کیا تھا ان کا نعرہ ان کا نعرہ یہ تھا تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ار جاتے تھے پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نعرے تکبیل نعرے رسالت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا توجہ کی بات ہے ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے آپ کو پتہ ہے انگریز تاریخدان ہے انگریز ہے اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں سلیبیوں کی تعداد چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا پلٹ کر اپنے فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا مقابل میں اتریں یا نہیں اتریں صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپائی عام لوگ نہیں تھے جذبہ جوان تھا عرض کیا ہے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے لیکن چار لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا ہمارے ہاں کی ماں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جانے تو صلاح الدین آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں اس لئے باتیں ارز کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کے اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی وہ محبت رسول کا پیکر تھا ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ اُلٹ کر کے رکھ دیا ہے جنہوں نے زمین میں ایک الگ تر پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے آپ کو پتہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا دس ہزار کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف انیس سال کی عمر میں آیا تھا انیس سال کی عمر میں آیا تھا کسی لیے آیا تھا مال لوٹنے نہیں آیا تھا یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے سارے لوگ یہاں لوٹ پاتھ کرنے آئے تھے یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے میرے عزیزو اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا الہباد کے ایک پنڈیت ہے انہوں نے خود لکھا ہے میں اپنی بات نہیں پنڈیت جی کی بات کہہ رہا ہوں اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھیں اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا ان کی عزت لوٹی ان کا مال لوٹا ان کو قیدی بنایا ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا انیس سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبائی کہا اختی اے میری بہن میں تیری عزت کی فاظت کے لیے آ رہا ہوں وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت اس سے دس ہزار کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے ہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا مال لوٹنے کے لیے نہیں عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراں جنگ کے لیے نہیں آیا کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا ہو چھوڑ دو جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا کر دی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو راجہ کو گھمند تھا اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے تین دن کا مقابلہ ہوا تھا نہ راجہ بچا نہ باجہ بچا سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرائیا میرے عزیزو عورتوں کی عزت کا محافظ انیس سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرائیا میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں کئی جوان پچیس سال تیس سال کراس کر چکے آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو سب کو شیئر کرو کئے کے لئے شیئر کرو میرے عزیزو یہ کونسی جنگ لڑ رہے ہو واتس اپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو تمہارے اندر اگر خیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے ایمان بیدار کرو ایمان بیدار کرو یہ آج حالات کیوں آئے